جب ہم بھگوت گیتہ اور پرانا کو صحیح طریقے سمجھتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو شلوک میں نے پڑھا اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھتی ہے تو عیشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوا نہیں ہو بہو اسلام جس کی اس کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سیکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے لکھا ہے بھوشہ پرانا میں پروتھری، کھنٹھری، ادھے تھری، شلوکاس پانچ سے آنٹھ تک اس میں لکھا ہے چاہے ایک ملیچہ آئیں گا جو ریگستان سے آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کا نام ہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راجہ بھوج اس مہا دیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکھٹا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے جب یہ پڑھتے ہیں بھوش پرانا پروتھری، کھنٹھری، ادھے تھری شلوکاس پانچ سے آرس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ سانسکرٹ میں کہتے ہیں ودیشی کو او فورینر وہ سپیکس او فورین لینگویج جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شخص آئیں گا مرسطل سے مرسطل سانسکرٹ میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان ای ڈیزرٹ ای سینڈی ٹریک وہ آئیں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سہابات ہیں اور راجہ بھوج یہ مہدیو عرب کو پنچ گرب میں نحلائیں گے پنچ گرب میں نحلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈپکی لینا لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرب میں گنگا میں نحلائیں گے مطلبہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا پاک اور نیک ہوگا اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لئے رحمت ہے اور یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکس سو سات میں کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے آلمین کے لئے سارے جہاں کے لئے ساری انسانیت کے لئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ساری انسانیت کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کلم میں سورہ نمبر سکسٹی ایٹ آیت نمبر چار میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے راجہ بھوچ کے بارے میں اور راجہ بھوچ جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ گیاروی صدی میں ہے پانچ سو سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ٹینت جنریشن آف راجہ شلیوان تھا میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوچ نہیں ہے جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فیرو فیرون اسی طریقے سے ہندوستان کے راجہوں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوچ تو راجہ بھوچ ایک ہی نہیں ہے کئی ہے یہ راجہ بھوچ جو اب ذکر کر رہے ہیں گیاروی صدی کے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشہ وانی میں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے آگے جب پڑھتے ہیں بھوشہ پرانا پروتری کھنڈ تھری ادھے تھری شلوکاس دس سے ستائیس تک اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو گلت لوگ کو سیدھی راہ لکھا ہے لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے اور ان دشمنوں کو نش کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے اور اے راجہ بوجھ تمہیں پشا چاس کے زمین پر جانے کی ضرورت نہیں میں خود تم کو اسی جگہ پاک کروں گا اور ایک انسان آتے ہے فرشتے کے روپ میں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے عشور پرمات مانے آر یا دھرم قائم کرنے کے لئے دن الحق اور میرا ماننے والا وہ شخص ہے وہ آدمی ہے جس کی خطنہ ہو چکی ہے جس کے سر پہ چوٹی نہیں ہے جس کے سر پہ شینڈی نہیں ہے جو داڑی رکھتا ہے جو انقلاب برپا کرتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے جو لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہے جو سارے حلال چیزیں کھاتا ہے لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا وہ بھاجی پالا گھاس پوس کھانے سے پاک نہیں ہوتا لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لینے سے پاک ہوتا ہے ان انسانوں کا نام ہے مسلمان یہ بھوشے وانی جو ہے بھوشے پرانا میں پروتری کھنٹری ادھے تھری شلوکہ 10-27 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا ہے عشور نے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو سیدھی راہ دکھانے کے لئے اور ایک فرشتے کے روپ میں راجہ کے پاس آتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ انسانیں جس کی خطنہ ہو چکی ہے جو سر پہ شینڈی نہیں لگتا ہے اور داڑی رکھتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے اور لوگوں میں انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لئے بھولاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آزان اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوش سور کا گوش نہیں کھاتا اور قرآن مجید میں چار جگہ لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 145 اور سورہ نہل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 115 میں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَحِتُتُ وَدَّمُوا وَلَحَمُ الْخِنْزِيرُ وَمَا أُحِ اللَّهِ غَرِ اللَّهِ آپ کے لئے منع ہیں آپ کے لئے حرام ہیں مراوہ گوش خون خنزیر اور وہ کھانا جس پر گئر اللہ کا نام لیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لئے حرام ہیں چار جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے اور یہ لوگ گھانس پھوس حبز شربز بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان یہ بھوشے مانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے میں آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشے پرانا میں پروتھری کھنڈ ایک ادھیتھری شلوکاس اکیس سے تئیس تک اس میں لکھا ہے کہ ساتوں شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندکار ہے بھی رکشس اور گلت لوگ ان شہروں میں ہیں اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہیں لیکن جو ملیچہ کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو اس میں بھی بھوشے وانی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب وید پڑھتے ہیں وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جب ہم پڑھتے ہیں اثروا وید کتاب نمبر بیس ہم نمبر ون ٹوئنی سیون منطقہ نمبر چودہ میں اسے کہتے کنٹپ سختہ کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا امن حاصل کرنا ترجمہ کریں یہ عربی میں ہو جاتا اسلام کنٹپ کے دوسرے معنی ہے کہ hidden glands in the abdomen پیٹ میں چپے ہوئے گدود hidden glands in the abdomen اس کا مطلب کہ کچھ منطرہ ہے جس کی معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلیں گا اس کی کیا معنی ہے کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ navel of the earth انہیں دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ مہوار اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سنٹر میں ہے اور آپ map دیکھیں گے map میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ is the center of the earth اور مکہ کو کہا گیا ہے دارالامن امن کی جگہ جب کنٹپ سبتہ ہم پڑھتے ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے میں سارے چودہ منطرہ کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا صرف پہلے چار کا ذکر کروں گا پہلے منطرہ میں لکھا ہے اثروا وید کتاب نمبر بیس ہم نمبر ون پرینی سیون ورس نمبر ون وہ ہے نرشنسا وہ ہے کورما جس کے ساٹھ ہزار دشمن ہیں منطرہ نمبر دو میں لکھا ہے کہ وہ اوڈ پہ سواہ ہوکے آئیں گے منطرہ میں تین میں لکھا ہے وہ ہے مہمارشی منطرہ میں چار میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب منطرہ نمبر ایک میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا نرشنسا آتا ہے نرک سے جس کے معنی ہے آدمی شنسا کے معنی پرشنسا کے لائک وہ آدمی جو پرشنسا کے لائک ہے جو تعریف کے لائک ہے جب وہ عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک عربی لفظ ہے اس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آگے لکھا ہے وہ ہے کورما کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے یعنی امن کا شہزادہ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سمع دا فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سانت وما ارسلہ کا اللہ رحمت للعالمین کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لئے سارے جہاں کے لئے ساری امثانیت کے لئے اور تاریخ اس کی گواہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے تو قورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے امن کا شہزادہ قورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسی منطرہ میں لکھا ہے کہ اس کے ساٹھ ہزار دشمن ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً سانٹ ہزار تھی اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے منطرہ نمبر دو میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئیں گا کیوں کیونکہ صاف طور پہ منوسمت میں لکھا ہے چپ نمبر گیارہ میں منطرہ نمبر دو سو دو میں کہ برہممن کو کبھی بھی اونٹ یا گھدے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے یہ اونٹ پہ اور گھدے پہ بیٹھنا حرام ہے برہممن کے لئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے منطرہ نمبر تین میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منطرہ نمبر چار میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے وہ انسان جو عبادت کرتا ہے اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جب پڑھتے ہیں اثروا وید نے لکھا ہے کتاب نمبر بیس میں چپٹر نمبر اکیس منطرہ نمبر چھے میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھیں گا اور وہ جی جائیں گے دس ہزار دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف آزاب کا ذکر آتا ہے جنگ احزاب کا سورہ احزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر بائیس میں جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افضائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہاتا اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افضائی ہوتی ہے مجھے سورہ